ایک انتہائی و برکت مجلس میں ریچے ہوئے ہیں حضرات و خواتین اپنی زندگی میں دو چیزیں لازم اگر ہم کر لیں تو ہماری زندگی انتہائی اشاد مانی والی خوشحال پر سکون اور راکت والی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ چند لمع کانوں سے سونے ہوئی بات ادھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بات تو عمل سے بنتی ہے اپنے زندگی میں دو چیزیں لازم کرنے والا ایک پکوا اور دوسری سچائی یہ آج ہم میں ناپید ہوگی ضرورت اسمر کی ہے اب جہاں بھی ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں ایک ذات موجود ہے جو تاریخ راتوں کی تاریخی میں چلتی ہوئی سیاٹیونٹی کو بھی دیکھ رہی ہے وہ اللہ دل جلال والی کرام کی ذات ہے اور اسی طرح ہم میں جوٹ ہام ہے اس کو کبھی مزاد میں بھی نہ بولیے اگر یہ دو چیزیں اپنے اندر پناہ لیں تو حضرات و خباتین ہم ایک سچے اور متوقع مسلمان بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بیچنا قبول فرمائے قبرش کے میں استاد المقرم خفیدہ کم اللہ کو دعا کے لئے دعوت دوں اس مسجد میں قرآن مجید سنانے والے میرے بھائی لائک تقریم حافظ احمد صاحب اور حاجی امین صاحب کے صاحب جادے ان کی طرف سے وہ تمام نماتی میرے بھائی جو ترابیہ سارا رمضان پڑھتے رہے مکمل انہوں نے قرآن سنا ان سب کے لئے ایک ایک حدیہ کے طور پر انہوں نے سوٹ کا احتمام کیا ہے حضرات اکرامی زندگی گزر جانی ہے اس وقت اہلِ تجار تصیر تعداد میں یہاں بیٹھے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ حاجی امین صاحب کی زندگی ان کے بیٹوں کی زندگی دین کے ساتھ دینداروں کے ساتھ علماء کے ساتھ یہ جڑی چکی ہے حضرات و خواتین آپ یقین جانیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا پیسہ مساجد کے لئے مدارس کے لئے اہلِ علم کے لئے خرچ ہو وہ انتہائی خوش نصیب ہے بے شمار پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو یہ باپ اور بیٹے اللہ کی خاص توفیق سے یہ ہر اس مجلس کی جینت ہوتے ہیں جہاں کالاللہ و کالالرسول کا پرچار ہوتا ہے میری مراج مراجی امین صاحب محترم حافظ حمیس صاحب حافظ عاطف صاحب اور حافظ بلال صاحب اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں یہ کھیر کے کام جاری و ساری رکھتے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ حسن نیت ہے کہ آج یہ مسجد اور حال اور سارا یہ میدان یہ جگہ بری ہوئی ہے گلیاں بھی بری ہوئی ہیں میرے جہال بھی خواتین سے بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اخلاص کے دولت سے ہم سب کو اللہ مالا مال فرمائے اب ان لوگوں کو میں بلاتا ہوں جنہوں نے یہ قرآن سنا وہ آئیں اور استاذی المکرم کے مبارک ہاتھوں سے وہ اپنے تحیف وصول فرمالیں حاجی علی احمد اگر قریب ہے میں نام لے لیتا ہوں ذرا قریب آجائیں تاکہ وقت بہت جائیں حاجی علی احمد عبدالخالق صاحب محمد عارف صاحب محمد افضل صاحب محمد طارق صاحب شیخ محمد شفیق صاحب عرفان صاحب عبدالرعوف صاحب علی رحان صاحب شیخ محمد ردیم صاحب اور محمد انور صاحب عبدالمنان صاحب حافظ زکاولہ صاحب محمد یوسف صاحب یہ احباب آپ تشریف لے آئیں حاجی علی احمد عبدالخالق صاحب سارے آپ تشریف لے آئیں جن احباب کے میں نے نام لیے ہیں وہیں احباب آئیں یہ تو ایک قرآن سننے کا حاجی صاحب نے احتمام کیا ہے انشاءاللہ آپ کو شیانشان اللہ حضور جلال دنیا آخرت میں خیر اور برکت دیں موسیقی 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 موسیقی